ہیلو ایوریون تو بڑھتے ہیں اپنے پارٹ فور کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہی مومہ و مسٹر آٹی آنچنگ کو دکھا جاتا ہے جو کہ شوٹنگ کے دوران پیچھے ہوتی ہے اور اس کو دیوار میں لگی کھیل نظر نہیں آتی سامنے کھڑے مسٹر آٹی آنچنگ کو نظر آ جاتی ہے اور وہ مومہ کو بچانے کی چکر میں اس کو خود لگ جاتی ہے جس سے اس کو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے سامنے بیٹھا ڈائریکٹر فوراں سے ان کے قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا مستا ہوا پاتھا چلنے پر اس کو کافی غصہ بھی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے اس کے بعد مومہ و مسٹر آٹی آنچنگ گھر آ چاہتے ہیں جب مومہ و مسٹر آٹی آنچنگ کو بینڈج لگا کے دیتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ ہمیں ہسپیٹل چلنا چاہیے جس پر مومہ و اس کو بولتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے جس پر مومو کہتی ہے کہ میں تمہیں فوراں سے کھانا بنا کے دے دیتی ہوں جس پر مومو بولتا ہے کہ مجھے تمہاری وجہ سے اتنی لگی ہے اور اس کے بدلے میں تم صرف ایک کھانا ہی بناوں گی جس پر مومو بولتی ہے کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں جس پر مومو بولتی ہے کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں جس پر مومو بولتی ہے کہ میں خود ہی سوچنا چاہیے وہ اس کو بتاتی ہے کہ میرا نام لیزا ہے نیکس سین میں مومو اور زین بھائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک پارٹی میں بیٹھ کے ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں جس پہ زین بھائی بولتا ہے کہ تینک گوڈ کے سب کچھ اچھے سے ہو گیا جس پہ مومو اس کا شکریہ داد کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تمہاری ہیلپ کے بغیر یہ پاسیبل نئی زین بھائی اس کو بولتا ہے کہ کہ میں پہلے سے ہی جانتا ہے تاکہ تم ایک دن بہت فیمس ہو جاؤ گی مومو اس کو بتاتی ہے کہ جب میں آپ سے نہیں ملی تھی تب سے مجھے اندازہ تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو میرے فیمس ہونے میں میری ہیلپ کر سکتا ہے جس پہ زین بھائی بولتا ہے کہ تمہاری طرح اتنی پیاری اور انٹیلیجنٹ لڑکی کیسے فیمس نہیں ہوگی زیادہ ڈرنک کے وجہ سے مومو بلکل بے حال ہو جاتی ہے مسٹر آٹیانچنگ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں مسٹر آٹیانچنگ کو کافی جھڑکا لگتا ہے اور وہ اس کو بولتا ہے اگر تم اتنا ہی پیار کرتی ہو تو تم نے میرے ساتھ چیٹنگ کیوں کی اور مجھے چھوڑ کے کیوں گئی تھی اور اگر چلی بھی گئی تھی تو ان تین سالوں میں تم نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا انہیں ہوش میں نہ ہونے کی وجہ سے مومو کہتی ہے کہ مجھے سونا ہے میرے شوز اتار دو ایک سین میں مسٹر آٹیانچنگ کو آفس میں دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی ڈائریکٹر پر بلا کے اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی نئے ڈائریکٹر کوئی ڈراما شوٹ کروا رہا ہے جس پہ وہ اس سے حیرانی سے بولتا ہے کہ آپ تو آلریڈی ایک ڈراما کر رہے ہیں تو پھر آپ دوسرے کا کیوں پوچھ رہے ہیں جس پہ وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے لئے نہیں کسی اور کے لئے پوچھ رہا ہوں جس پہ اس کا سیکرٹری اس کو ایک ڈائریکٹر کا بتاتا ہے جو کہ ایک کوسٹیوم ڈراما پروڈیوس کرنے جا رہا تھا اس پہ اس کا سیکرٹری سے بتاتا ہے کہ اس کے لئے ایک فیمل سپورٹنگ کریکٹر چاہیے جس کے لئے مومو بلکل پرفیکٹ ہے اس پہ مسٹر آٹیانچنگ کہتا ہے کہ یہ کس نے کہا کہ مجھے مومو کے لئے ڈراما چاہیے اس کا سیکرٹری اس کی چوری پکڑتے ہوئے بتاتا ہے کہ اور کون ہو سکتا ہے جس کے آپ اتنی ہیلپ کریں وہ اسے مزید بتاتا ہے مگر اس ڈرامے میں کافی انٹیمیٹ سین ہو سکتے ہیں تو اس لئے آپ کو اپنا دل بڑا رکھنا پڑے گا مسٹر آٹیانچنگ اس کو سکرپ لانے کا بولتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کے جانے ہی لگتا ہے کہ رکھ کے مسٹر آٹیانچنگ کو بولتا ہے کہ آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑے نہیں تو وہ ایک بار پھر آپ کو چھوڑ کے چھوڑے جائے اور اس کے ساتھ ہی وہ روم سے نکل جاتا ہے اور مسٹر آٹیانچنگ اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے اسی طرف مومو کے سسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس میٹنگ سے باہر آتی ہے اور اس کی فرنڈ جاؤنی اس کو بتاتی ہے ریکٹر صاحب کسی ٹانگمو کا ذکر کر رہے تھے جو کہ ایک سپورٹنگ کریکٹر ہوگا جس پہ وہ اسے بتاتی ہے کہ ایک نام کے کافی لوگ ہو سکتے ہیں اور میرے بابا باہر انتظار کر رہی ہیں تو اس لئے مجھے ان کے پاس جائے جس پہ جاؤنی اسے اوکے کہتی ہے اسے بولتی ہے کہ تمہیں کافی ہارڈ ورک کرنا پڑے گا کیونکہ ڈراما فلم ہونے سے پہلے ہی وائرل ہو گیا ہے دوسری طرف مومو کے فادر کو پتہ سل جاتا ہے کہ وہ اسی ڈرامے میں کام کر رہی ہے جس میں اس کی سسٹر بھی کر رہی ہے جس پہ اس کے بابا اسے بولتے ہیں کہ تم یہ ڈراما کوئٹ کر دو جس پہ مومو صاف انکار کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے آپ میرے باپ نہیں ہیں آپ مجھے گھر سے نکال چکے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو جس پہ اس کا باب کافی ایموشنل ہوتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تمہارے رگوں میں میرا خون دوڑا ہے تم مانو یا نہ مانو لیکن تم میری ہی بیٹی ہو اس کو کافی غصے میں دیکھیں مومو کے سسٹر اپنے فادر کو بٹھاتی ہے اور ان کو بولتی ہے کہ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ ریلیکس کریں نہیں تو آپ کا بی پی ہائے ہو جائے جس پہ مومو کے فادر بولتے ہیں کہ میری دو بیٹیاں ہیں ایک وہ جو مجھے پراوٹ فیل کرواتی ہے اور دوسری وہ جس کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے مومو کے فادر اور اس کے سسٹر دونوں سے فرس کرتے ہیں کہ وہ ایکٹنگ سٹاپ کرتے ہیں اس کے جواب میں مومو کہتی ہے کہ اگر انڈسٹری مجھے کچھ بھی پینا کرے اور مجھے بھوکا بھی مننا پڑے تب ہی میں ایکٹنگ نہیں چھوڑوں گی اور میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی جہاں سے آپ نے مجھے تین سال پہلے دکھ کے دے کے نکالا تھا ان کو کھڑی کھڑی سنننے کے بعد مومو وہاں سے نکال آتی ہے واہر آتے ہی مجھے بھائی کی کال آ جاتی ہے جو اس کو بتاتا ہے وہ ایک ڈیریکٹر کو جانتا ہے جو کہ ایک ڈراما بنانے چاہ رہا ہے میں نے ایک ایجنٹ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے جہاں سے مجھے بہت اچھی اچھی ہافرز بھی ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے دو روم اور ایک اچھا سا فلیٹ بھی دے دیا ہے یہ سنتے ہی اس کا بھائی بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ میں ضرور ہوں گا تمہارے گر تم سے ملنے کے لیے جس پہ انمی تو چاہتی ہے کہ اس کو منع کر دے مگر وہ فون بن کر دیتا ہے انمی گھر آ جاتی اور دیکھتی ہے سامنے ہی سوفا پہ مسٹر اوٹ یانچنگ بیٹھا ہوتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تم اتنے لیٹ کیوں آئی ہو میں نے تمہیں منع نہیں کیا تک کہ رات گئر تک باہر نہیں رہنا مومو جو کے پہلے سے ہی کافی پریشان تھی وہ انچی ہوا سے رونا شروع کر دیتی ہے مسٹر اوٹ پریشانی کے حال میں اس کے پاس آتا ہے اس سے بولتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو مومو غصے سے اس کو بولتے تھی اگر میں تمہیں بتا بھی دوں تو اس سے کونسا فرق پڑتا ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ رو مجھ مومو بولتی ہے کہ میں کیوں نہ رو مومو اس کو بولتی ہے کہ تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں کیوں رو رہی ہوں جس پہ مسٹر اوٹ یانچنگ اس کو حق کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو جاتی ہے نیکس سیڈ میں مومو مسٹر اوٹ یانچنگ کے سونے کا فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ اس کا فون اٹھا کے اس پر ڈیفرنٹ پاسورڈ ٹرائے کرتی ہے کافی پاسورڈ دینے کے بعد بھی جب فون انلاک نہیں ہوتا تو وہ سوچتی ہے پتہ نہیں کیا پاسورڈ ہوگا اور پھر وہ رینڈم لی اپنا برچ ریٹ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی فون آپن ہو جاتا ہے جس سے اس کو کافی جٹکا بھی لگتا ہے نیکس مورننگ مومو بیٹ کے مزی سے ایپل کھا رہی ہوتی ہے کہ اس کے بھائی کی کال آ جاتی ہے جو اس کو بولتا ہے کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں مجھے جلدی سے ایڈریس سینڈ کرو اس میں مومو تو اس کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ کہتا ہے کہ جلدی سے سینڈ کرو میں پہنچ گیا ہوں پس مجھے تمہارے ایڈریس کا نہیں پتا مومو جلدی سے اٹھ کے مسٹر اٹھیانچنگ کے ساری چیزیں غائب کر دے کہیں اس کا بھائی ان کو نہ دیکھ لے اس کے بعد اس کا بھائی آ جاتا ہے وہ اندر آتے ہوئے اس کو کہتا ہے کیا یہ واقعی تمہارا گھر ہے اس کو دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی آدمی کا گھر ہو کیا تم مجھے بے گوف تو نہیں بنا رہی کسی اور کے اپارٹمنٹ میں لے کے آکھے اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ تمہارا گھر ہے مومو بولتی ہے نہیں نہیں یہ ایک فیمس ایکٹر کا گھر ہے جو یہاں سے شفٹ کر گیا ہے مومو کو اپنے بھائی کی وجہ سے کافی الجن ہوتی اور وہ زیادہ بھی اچھے نہیں کی وجہ سے اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ آئے ہم اوپر چلتے ہیں وہ اپنے بھائی کو لے کے سیکنڈ فلور پر آ جاتی ہے اوپر آنے کے بعد بھائی اس کو بولتا ہے کہ چلو تمہارے روم کی طرف چلتے ہیں میں تمہارا روم دیکھنا چاہتا ہوں جس پہ مومو منع کر دیتی ہے کہ نہیں میرا روم ابھی تھوڑا میسی ہے تو بعد میں دیکھ لینا وہ اپنے بھائی کو تو ساندھے سوفا پر بٹھا دیتی ہے جہاں بیٹھنے کے بعد اس کا بھائی اس کو بولتا ہے کہ تم نے کونسی کمپنی کے ساتھ کونٹریکٹ سائن کیا ہے جس پہ مومو اپنی کمپنی کا نام بتاتی ہے اور اس کا بھائی بولتا ہے کہ یہ تو مسٹر آٹیانچنگ کی کمپنی ہے کہ مومو بہت صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اب اس کمپنی میں کام نہیں کرتا بلکہ وہ ہیڈ آفیس میں ایزا مینجر کام کرتا ہے اس کا بھائی اس کو سختی سے کہتا ہے کہ اس آدمی سے دوبارہ کبھی بھی بات مت کرنا اس کا بھائی اس کو بولتا ہے کہ تمہاری اپنی سسٹر سے بات ہوتی ہے جس پہ مومو بولتے ہیں کہ نہیں وہ بولتا ہے کہ تم بھی ایک ایکٹرس ہو اور وہ بھی ایک ایکٹر ہے تو تم دونوں کا کافی عاملہ سامنا ہوگا لیکن تم اس لڑکی سے بس کے رہنا وہ ایک بہت ہی چالاک اور مکار لڑکی ہے اس کا بھائی اس سے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ گرینڈپا مجھے جائداد میں سے حصہ دے دے بھائی کو چھپا لیتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ آپ بات مت کرنا اور بھاگ کے مسٹر اٹیانچنگ کے پاس آتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ آپ اس ٹائم کیوں آئیں جس پہ اٹیانچنگ اس کو بولتا ہے کہ مجھے بزنس ٹریپ کے لیے کچھ دنوں کے لیے جانا پڑے گا جس پہ مومو بہت خوش ہو جاتی ہے اور مسٹر اٹیانچنگ اس کو بولتا ہے خیریت ہے تم کافی خوش لگ رہی ہو